کورلوس اسمان سیزن فور کو اردو ڈبنگ میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر کے بینہ کسی کوپی رائٹ کے بینہ کسی سٹرائک کے بینہ کسی کوپی رائٹ کلیم کے بینہ کسی وارننگ کے آپ جو ہے ہزاروں ڈالرز کما سکتے ہیں یہ میں آپ کو لائف پروف دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں لیکن آپ نے جو ویڈیو کو اینڈ تک واج کر لینا ہے ہر ایک چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے یہ نہیں کہ آپ نے شروع میں تھوڑی سی وی� ویڈیو دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جا کے ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دینا ہے اس طرح آپ کے چینل پر کوپی رائٹ آ جائے گا اس کا میزمہ دار نہیں ہوگا تو اگر آپ جو جاننا چاہتے ہیں مکمل ترکہ کار تو اس ویڈیو کو اینڈ تک واج کر لیجئے گا جی تو گائز ویلکم بیک تو ہر یوٹیوب چینل تو گائز اگر آپ مارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل خالد پر نئے ہیں آپ نے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آپ چینل کو سسکرائب بیل کے نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ مستقبل میں اس طرح کی مزید انفرمیٹیوز حاصل کر سکیں تو گائز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے کارلوس اسمان جیسے کہ آپ کو معلوم ہوئے کہ کارلوس اسمان کا سیزن فور جو ہے وہ تقریباً آج سے تقریباً چار مہینے پہلے جو ہے وہ ترکی میں ریلیز ہو چکا ہے لیکن جو ہے اس کا اردو ڈبنگ جو ہے وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی اب اردو ڈبنگ جو ہے وہ جیس وہ کارلوس اسمان کی جو اردو ڈبنگ اس نے ریلیز کی تھی تو اب جو سیزن فور ہے وہ جو ہے وہ آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے اردو ڈبنگ میں تو آپ جو اب اس کو جیو نیوز پر جو اب دیکھ سکیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک جو اپیسوڈ دیکھنی ہے روز کی اس اپیسوڈ کے بعد تقریباً آپ کو دس پندرہ منٹ بعد ایک اور جو ہے وہ نیکسٹ اپیسوڈ کے ایک چھوٹی سی جو پرومو جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ملتی ہے یوٹیوب پہ آپ نے اس پرومو کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کی اردو ڈبنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو آپ نے اس کی اردو ڈبنگ جو ہوئی ہوتی ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے سن لینا ہے آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے اس کے بعد آپ نے کارلوس اسمان کی جو اریجنل اپیسوڈ ہے جو کہ ترکی ترکیز زبان میں موجود ہے کارلوس اسمان کے اریجنل چینل پر آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ ڈاؤن 20 منٹ تک کی بنانا جتنی روز کی جی اوپر جتنی سیکنڈ کی جتنے منٹس کی روز اپلوڈ ہوتی ہے آپ نے اتنے سیکنڈ کی اپلوڈ کرنی ہے آپ نے ویڈیو کو چلتے رہنا دینا ہے اوپر آپ نے بولتے جانا ہے کہ اس کے بعد کالو اسمان نے یہ کہا اس کے بیٹے نے یہ کہا یا اس کی بیوی نے یہ کہا اس کے بعد وہ وہاں گیا منگولوں سے ملا منگول یہ وہ تو آپ نے مطلب بھی ہے آپ نے پرومو دیکھ کے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر خود ڈبنگ کرنی ہے آپ نے بتانا ہے مطلب آپ نے اکسپلین чувعوڈ کرنا ہے جتنے سیکنڈ کا روز کا اپیسوٹ جو اپلوڈ ہوتا ہے جی اوپر آپ نے اسی طرح اتنے منٹ اتنے سیکنڈ کا ہی اپلوڈ جو اسکا اپیسوٹ بنا کے اپلوڈ کرنا ہے اور اوپر آپ نے بلکل وہی اپیسوڈ اگر آپ نے ایک اپیسوٹ دیکھ لیا ہے کل دوسری اپیسوڈ آنے بالکل آنے äٹھ رہی ہے تو آئی ہوپ یہ جو طریقہ کار ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور آپ اس سے جو اچھی خاص انکم جنریٹ کر پائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو جب آپ ویڈیو اس کی ایکسپورٹ کر رہے ہوں تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو اچھی طرح سے ایڈٹ کرنا ہے مطلب کہ آپ اس ویڈیو میں کوئی بھی جو ہے کارلوس عثمان یا اے ٹی وی کا یا جیو کا کوئی بھی یہاں پہ آپ نے لوگو نہیں رہنے دینا ہے آپ نے ویڈیو کو تھوڑا سا زوم کر کے اس لوگوں کو کارٹ آؤٹ کر دینا ہے تاکہ ویڈیو کے جو ہے وہ یوٹیوب کا ایلگری دم ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہ کر پائے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ پہلے کسی چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے تو آپ نے اس میں اچھی طرح سے ایڈیٹنگ کرنے کے بعد ہی اس کو اپلوڈ کرنا ہے یہی نہیں کہ آپ نے ڈریکٹ دوسرے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی اس کے اوپر اپنی وایس آور کر کے یا اس کو اپلوڈ کر دینا ہے تو اس طرح آپ کی چینل پ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ کی جو ہے وہ ایڈز بھی نہیں رکیں گے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب آپ اچھی خاص انکم جنریٹ کر پائیں گے تو ویڈیو اگر اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس طرح کے مزوید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جو ہے بیل کی آئیکن کو لانے پریس کر لیجئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹاپک کے ساتھ تو اب تحت اپنا خیار رکھیں اور دع امیاد رکھیں اللہ حافظ